بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کا اجازہ گرامی ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے سوال کریں اور ان سے جو ہے پوچھیں اس وقت اس زمانے کے اندر زمانہِ غیبت میں مرادِ اعظام اللہ کی ایک بہت بڑی نیمت ہے اور ہم سب کی خوشکسمتی ہے کہ اس وقت فقیعِ اہلِ بیت مرجعِ عالِ قَدْرِ اَعْدُ اللَّهُ مُحَمَدُ السَّعِ النَّجَفِي مُدَّذِ اللَّهُ الْعَالِهُ کی خدمت میں موجود ہیں اور دنیا کے جس جس کونے میں مومنین موجود ہیں اور ان کے سوالات ہیں قبلہ تشریف رکھتے ہیں آپ سب جو ہے وہ سوالات کریں سوالات کے جواب جو ہے وہ قبلہ دیں گے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ لا یعنی قسم کے سوالات جو ہے وہ نہ کریں وہ سوالات کریں جو آپ کے دین اور آخرت کے حوالے سے آپ کے لئے مفید ہوں آپ سوال کریں آپ کے سوالات کے جوابات فقی اہلِ بیق مرد جائے علی قادر عیت اللہ محمد السعی نجفی دیں گے بسم اللہ عوض باللہ عبن الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ آج کے سیشن کا پہلا سوال ہے شوکت علی ڈیرہ اسمہیر خان سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں قبلہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جیز کام بھی پیسے دیئے بغیر نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں تو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے کیا ایسے حالات میں پیسے دے کر کام کروایا جائے گا یا رشوت کے زمرے میں آئے گا رشوت زمرے میں وہ وہ کام آتا ہے جو نجید ہو کسو نقصان کو زانہ محبود ہو اپنا فائدہ محبود ہو اسے بھی زبان زینہ بھی حرام ہے زینہ بھی حرام ہے اگر جام جائز ہو اور پکر اڈی گھڑا دے کام نہ نظمتا ہو تو صرف زینہ جائز ہے زینہ والے کے لئے حرام ہوگا زینہ والے کی جائز ہوگا جزاک اللہ جی قبلہ سلیم ایدر اچھا قوال سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خواب میں مجھے کسی بھی معصوم کی زیارت ہوتی ہے یا اکثر امام زمانہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے جاوے کی مذہبت ہے امام زمانہ کے بارے میں روایت میں جائے جو مدعی زیارت ہو خواب میں نہیں بلکہ کھلا مکھلا زیارت کریں کا دعویٰ کریں اس کو ملون کہاں کہے آئے اس کی زبزیب واجب ہے لیکن اگر خامیں دعویٰ کریں تو بشرتے کے ساب سچاؤ امام کی چکل سورت شیطان دار زکتا لیکن جھوٹا دعویٰ کر زکتا ہے امام فرماتے ہیں لہاں چہدانہ رہیت مسر وزورتی ہمیں یہ کوئی حقی کی سورت چانتا ہمزائیں دار زکتا لیکن بندہ جھوٹے دار زکتا ہے پھر اون نے خدای کا دعویٰ کیاں اس بھر ہوش بجلی نہیں گری چانتا ہمیں بن جعبہ کیاں نمورمت کا جید تیرہے جیطان ہیں انس کو چیطان ملکہ میں آگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نبی ہوں یا امام ہوں لیکن کیا کامت نہیں ٹوٹی تھی بچرتے کے آدمی آمام کی سب سے جنزہ داؤ یا دیکھا ہوا ہو یا اگزاموں میں مستمت کتابوں میں جو میں آمام کا حضور یا ملکہ ہے اس کے مطابق ہو سخاہ پر چاہتا ہوتا ہے آدمی ہو خوش مرتمت تو زیادہ تو ہوتی ہے ناشاہ جزاکر آجی گبلہ ایک اور سہار ہے ساجد اباہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس کا مفہور یہ ہو کہ آدمی اپنا حسن حسب نصب تبدیل کرے گا تو جہنم سے محشور ہوگا مجھنے بلونے منا من نصابہ نصابہ اللہ غیر قوم ہی قوم ہو او کام بدلے کے زہر کرے جنہ سر منہ ماں او بدلے کی کوچھ کرے زیبیت میں پیسہ پاری بھی مرون ہے لانت کا حق دار ہے لذب اللہ تعالیٰ ضد کرے جنرد میں جائیں چاہتا لہذا 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 جہز نہیں ہے کہ غیر سید سید بن جائے یا غیر سید 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 رکھتے ہیں کہ اگر مومن کی پہچان کرنی ہے تو اس کے سامنے ریبر موظم ایت اللہ سید علی خامنائی کا نام لو اگر وہ خوش ہو جائے تو اس مومن ہے اگر اظہار ناراضگی کرے تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا آیا کہ اس نظریہ کو اپنانا بلکل نظریہ کا زمانہ کھڑا تھے یہ خیر موظم کے بارے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا حیدر قرار کے بارے میں یہ ویعت ہے مولا کا نام سن کر کچھ ہو جائے مومن سمجھا جائے گا جمائل علی کا نام سن کر ماں مت پھر بٹ ڈالے جداز آدگیاں رضا کرے اس کو مومن نہیں آتا جائے گا ناصبی سمجھا جائے گا جہ خارجی سمجھا جائے گا یہ باقی احمد تیرے میں محمد و عالم و عمد علی مسلام کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے لیکن غیر معظوم کے بارے میں یہ خارجی سمجھا جائے گا جو غیر معظوم ہو اس کی نام کر کچھ ہونا یا نظر ہونا اس میں جارے میں امان نہیں آئے جزا کرے جی گبلہ علی نقوی فیصل آباز سے پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ اس نیت سے ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر امام زین العابدین کی یاد آتی ہے جبکہ وہ اس کو سنت سجاد نہیں سمجھتے کیا جہد ہے سنت سجاد نہ سمجھا جائے تو عوض کا بہام ہے رنگ پہنا مرد کا کام آنی ہے یہ بہام گم میں بہنے یہ ذا ترواد کا جواد بننے کی ناکام کوشش ہے جو کڑے پہنتے ہیں وہ سنت سجاد سمجھے پہنتے ہیں حالانکہ سنت امام اور نبی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے نبی اور امام اپنے ایک سرہ سے اپنے راد سے کونک کرے ظالموں نے کڑیاں پہنے دیریں ظالموں نے زیر بھی دی تھی امام کو شہید بھی یاد لہذا اس کو سنت سجاد نہیں تا جا تک تھا یہی وجہ ہے کہ جب کڑیاں اوٹر گئیں بیڑیاں کو سرگیں امام امام مال معظومین کبھی نہیں پہنے تھی لہذا یہ سنت شرم ہو سکتی ہے یہ بزیاد کی سنت ہو سکتی ہے یہ امام زہن اور راب دین کی سنت نہیں ہو سکتی یہ امام زہن اور راب دین کے نقش قدم پر چلنا آئے تو صحیح دے کرنے پہ زین والراب دین کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے پڑے گی سنت 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 پہ عمل کرنا ہے تو شہید اقر آب آب کو یاد کر کے دون پڑے گا جزاک اللہ ماشاء اللہ قبلہ جعفر عباس اقوال سے قبلہ سوال پیش کرتے ہیں اگر واجب یا موستحبی غسل کے دوران ری یا بشاو خارج ہو جائے تو کیا غسل دوبارہ ابتدا سے کرنا ہوگا غسل غسل بطل ہوتا جزا نجازت کو خبست کہا جاتا ہے زہر نجازوں تو دور چند جائے تو میں غسل پر کوئی عجب نہیں پڑتا قبلہ وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایسے غسل کے بعد کیا نماز کی عدیقی کے لئے موز غوری اگر باجب غسل ہے تو نماز پڑی جا سکتی ہے جزا اللہ قبلہ ایک اور سوال ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں والد کی ایسی خریدی ہو زمین جو کبھی انہوں نے استعمال میں خمس محمس 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 کے ساتھ تو کیا والدہ کے بعد بیٹے پر اس زمین کا خمس دینا واجب ہوگا یہ میں لکھوں جب حلال ہوگی زمین زمین زمان ہوگی خمس واجب کا تو قیمت خرید دی جاتے خمس ادا کیا جائے خمس محمس زمان زمان واجب تی ان پی سو پار چو راج ہوگی چوب عزا ضاق آد 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 کیا جائے گی موجود قیمت نہیں لگائے جائے گی قیمت خرید جس واجب تو جو قیمت ادا کیا ہے اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا زمان واجب تی تو سکات واجب آدھا کرما پڑے گی تب زمین آزار ہوگی ورثوں کے لئے چہد ہوگی جزاک اللہ جی قبلہ جفر حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کرسچین عورت سے کوئی مسلمان شادی کر سکتا ہے نہیں آدھا دیسی آدھے میں نہیں کر سکتا مومن ہونا چاہے مسلمان ہونے چاہے یا مسلمان لڑکی غیر مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے غیر مسلمان کو لڑکی دینا بھی جائز نہیں ہے غیر مسلم کے ساتھ ماں مسلمان کی چادی کرنا بھی سہی ہے نہیں ہے اور غیر مسلمان کے ساتھ چادی کرنا بھی جائز نہیں ہے جزاک اللہ جی جعفر عباد صاحب سوال پوچھتے ہیں وراست میں ایسی زمین جس پر کھیدی باری کی جا رہی ہو لیکن کبھی خمس نہیں نکالا گیا تو کیا بیٹے پر اس زمین کا خمس دینا لازم ہوگا پہلے گزر چکا ہے اوچھا جواب یہ ہے کہ بیٹوں پر جربارتوں پر ماجب ہے اس کا خمس دا کریں جزا کا دبا جب تھی موستدہ کا ضرور پر پراست میں سے راجم آدھا کیا جائے گا اور باقی بچے گا اور نے ضرور پرازت جاری ہوگی جزاک اللہ جی کبلا عامر عباس جعفری میاں والی سے سوال پوچھتے ہیں کبلا نظام ولایت کے قیام کے لئے ہماری کیا ذمہ داری ہیں اور ولی فقی یعنی نظام ولایت فقی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ نظریہ کیسے ہے رہنمائی فرمائیں کبلا میرے مہترم زمانہ غیبت قبرہ میں ہوں کوئی انعام ضرور دنے علماء کی طرف حضور کرنا ہے امام علی مقام موجود ہوں تو زندین معاملات میں اس کی طرف حضور کیا جاتا ہے غیبت قبرہ میں علماء عالم جو بابِ امام علیہ السلام کہتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے جیسا کہ مولانا سے ارضا یعنی نمہ کہا آئے لہذا لہذا میں بیلہ لہذا قائمہ نہیں کرنا جو علماء یعنی نمہ لہذا 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 یعنی نمہ تو کہتے ہیں جو نبی کے وائی کے واغتہ نمجیر بن جربیر وائیل ناظرنا نارکلے کو دیکھنا سکتے لہذا مشہور ہی ہے سبین شریعت کے لیے رسول کہا جاتا ہے نبی آمائے صاحب شریعت ہو یا نہ ہو اس کو نبی دا جاتا ہے لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے رسول کو کہتے ہیں جو بائی کے واغتہ صاحب بائی جربیر کو دیکھ سکے نبی اس کو کہتے ہیں جو بائی کے واغتہ جربیر کو نہ دیکھ سکے جزاک اللہ جیب ملک صابر صاحب قبلہ کے خیزتوں میں اور تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام دیکھ سکے جب سے آپ کے ہیں خون نہیں بھی یہاں ہمیشہ کہے تھے چھکوائے اور جہز چھکوائے جزاک اللہ جیب کبلہ سید آن حیدر رجوی صاحب کراچی سے کیا کسی مسلمان مریض کو غیر مسلمان کا خون لگایا جا سکتا ہے جزاک اللہ کبلہ شوقت علی صاحب سوال پوچھتی ہے کالے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے ماز ہو جاتی ہے لیکن مگرو ہے ثواب کھا ملتا ہے اگر کالے کپڑے نہ بینے جائیں دو زموں کے بینے جائیں تو ثواب زردہ ملتا ہے کالے کڑوں میں ثواب پیڑ جاتا ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی صحیح ہوتے ہیں ثواب میں کمیوں لا گیاں ہو جاتی ہے جزاک اللہ کبلہ عارف حسین بکر سے کبلہ سوال پیش کرتی ہے جب لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کلمہ شہادت کا ورد کر رہے ہوتے ہیں کیا ایسا کرنا جہز ہے ہاں جہز نہیں بلکہ سنت ہے حکم ہے یہ ذرمہ قدمہ شہادت پڑھا جائے یہ ذرمہ خدا کیا جائے تاکہ بھلوگوں کو پتہ چل رہے مسلمان کی میجد جا رہی ہے مومن آدمی کی میجد رہا رہی ہے یزاک اللہ جی کبلہ سلمان رضا صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے موجزے کے بارے میں پوچھنا ہے کیا احمد حرین ذوتی طور پر یہ موجزے دکھا سکتے ہیں یا نہیں یقینا ذکرہ سکتے ہیں لیکن موجزے کا فائدہ حقیقی خدا میں دعالم یاد ہوتی ہے نماجازن فائدہ مجازی نبی اور امام ہوتا ہے لہذا فائد ایک حقیقی موجز نمہ ہوتا ہے موجز زہر کردے مالا خدا ہوتا ہے اس کی نظر حقیقی ہوتی ہے نبی اور مام کے ہاتھوں پر زہر کرتا ہے ان کے سزاکت ہو جا کر ہو جائے ان کی آقانیت بازی ہو جائے لہذا فائد بجیزی مجازی نبی اور امام ہوتے ہیں حقیقی فائدہ خدا میں دعالم کی ذات ہوتی ہے جیسے کہ ذاتی ہے خدا میں دعالم کی ذاتی ہے خدا میں دعالم کی ذاتی ہے خدا میں دعالم کی ذاتی ہے ہم نے کہا خالقِ قینات برماتائی ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ساہزوں جائے زہر رہ دیوران نیزیں نیزیں چھنڈی چھنہ پہ میں بجن کو تغریف سوچے بلکہ سلامتی کے ساتھ وقت دعالم کی ذاتی ہے ایسا کلام ہے نبی اکھاتم کا مجد احزار دائے نبی کا کام یہ ہے ان کا پران نازل ہوا لیکن کلام اللہ کا ہے معظوم ہو مجد کا پائے دیکھ گی خدا ہوتا ہے نبی و امام کے ہاتھوں پر مجدہ ظاہر ہوتا ہے اس کے لئے مجازی پائے لے نبی و امام ہوتے ہیں جزاک اللہ جی کبھلا ماشاءاللہ حسن اقبال صاحب سوال پوچھتے ہیں آیا کہ عورت کا گھوڑا سواری کرنا جائز ہے ہاں کھوڑا نہیں کرتا سوار ہوتی ہیں گھوڑے پر سوار ہونا ماشاءاللہ یہ خصوصی دو سلام آئے ہیں ملک غلام عباس علی صاحب کی طرف سے اور محمد عبضل رئیسی نجف الاشرف سے ماشاءاللہ ملک غلام سلامت رکھے آپڑی حب دومان میں رکھے ملکام جاب و کام رام بنامائے علی و دین بنائے خدمت دین موقعیز کی توفیق عطا فرمائے جی جزاک اللہ جی کبھلا سلیم حیدر صاحب چکوال سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت غیبت امام زمانہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے ذریعے امام دوسروں کی مدد کرتے ہیں امام مدد کرتے ہیں وسیلے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں امام زمانہ کا باتہ دے کر دعا تھی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے لہذا معظومین علیہ السلام پاچھا بارگاہ پاچھا بارگاہ بارہ امام چودہ معظومین بزیلہ ہیں اللہ کے مددے کے نا دھلائے اللہ تک پہنچنے کا بزیلہ محمد وعالی محمد علیہ السلام ہے جانا زیارت پر جائیں یا دور سے دعا کریں ان کا بہتہ دے کر اللہ کی ذا سا بارگاہ میں دعا تھی جائے تو رد نہیں ہوتی قبیلوں قبیلے قبول ہوتی ہے جیزا امام علیہ السلام پر احضا سا کر ہاں ناؤزہ دیتے ہیں جہزا دیتے ہیں پیماروں کو شباب بھی نہیں دیتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے واقع ماؤزمین کاتا تنہا چاہیے یہ طریقہ سایی ہے جزاک اللہ جی قبلا زید عباس کوٹ مومن سے سوال کرتے ہیں قبلا اگر ایک لڑکی تیس لاکھ کا جہیز کا سمان اور سونا لے کر آتی ہے تو کیا اس پر حج مجھا کنن اس کی بھی لیت ہے جتنا دوگے زیادہ ہیں چار پانچ لاکھ میں حاجہ وائدہ بیزہ حوادہ لہذا اس کے بعد جنام جاندی کے بعد شور پر نام راگرہ واجب ہوتا ہے یہ بچہ تکیتا میں دیں بیٹھے دیں جب میں زراباز دیں لڑکی کی بیزہ سوئے اور مصدی ہو جائے حج بیت اللہ عدا کرنا ماجب ہو جاتا ہے یقیناً اس لڑکی بار حج بیت اللہ عدا کرنا ماجب ہے جزاک اللہ جی بلا علی نکوی صاحب فیصلہ باز سے قبلہ سوال باز افراد لوگوں کو بجائے وسیلے کے ساتھ اللہ سے برائے راست دعا مانگنے کا کہتے ہیں جبکہ قرآن خود وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں وزاعت فرما دیں میرے مہترم جا بات بات ہے مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا کام کرنا چاہو تو سی بار سہے میں وزیلہ تلاش کرو وزیلہ بنانا اللہ کا کام ہے روڑ کے تلاش کرنا باندھو بات دوسری حید جیسے میں تو ان زیبیر کی کوئن جاہش نہیں ہے واللہ فرماتا ہے ازر موانا وزہم جاؤ کام لادا مار با غمر آر رسول جب لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں اپنے جانوں بار ظلم کیا تھا اگر آپ کے پاس آ جاتے وزق ورلہ اللہ تلو طلب مغرب تکرے وزر بر رہو رسول اے ورزول تو بھی سبار کر دیتا لگ وجد اللہ سب سب آ اللہ کو طبع قبول کرنے والا اور دن مہ گاں گاں بخشن والا بات یہ ذہن سے صریح ہے کہ لغم لوگوں تومہ کریں پیغمبر سبار کریں تب آزا قبول کرتا ہے ورنہ کناہ گاروں کا پیغمبر اکرم کی قدمات میں آن در آونا اور سب زا بار گنا تدو 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 کرنا یہ پیسود ہو جائے گا لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تب کناہ محب کرتا ہے جا بعد میں پیغمبر اکرم کی قدمت میں حاضر ہو اور پیغمبر اسلام اس کی سب آرش کریں سب آزا کناہ ماب کرتا ہے لہذا وزیلہ قرآن سے ثابت ہے لہذا ممن کرو قرآن ہیں جو قرآن کو جمز ہیں قرآن پر عمل کرتا نہیں ہیں جو وزیلے کے مون کے رہے وہ اسلام آقام کے ایک غمر مون کر سمجھ جائیں گے ماشا کبلا سلیم حیدر صاحب چکوال سے پوچھتے ہیں کہ جو ایجنٹ غیر قانونی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجتے ہیں کیا ان کو پیسہ دینا اور یہ کام کرنا جائز بھیجتے ملک بھیجتے بھیجتے کی عبادت کرنے چاہے قانون کا اعترام کرنا چاہے جزاک اللہ قبلہ زہور راجہ صاحب سوال کرتے ہیں قبلہ تمام حاضرین کو پہلے سلام پیش کر رہے ہیں مفاتی میں روایت بیان ہوئی ہے کہ دعائے مقاتب بن سلمان آزار بار پڑی جائے تو دعا لازم قبول ہوتی ہے آزار بار لکھو راوی کا کہنا ہے کہ نا قبول ہو تو مجھ پر لعنت بھیجی جائے قبلہ اس پر جناب نواز نے لزم لزم پڑھا تھا ایک ترد ستیز میں کہا جو خسام نواز پڑھے رہوں قبول مجھے ستیز نواز نواز دوسری دبا جو آر آر عوض کر رہا تھا چھر پڑھ پڑھ کر رہا تھا اُس نے نگوا کہ تُمیں میری تکلیر گروانا کلام کیوں کرتا ہے غمزِ ماں زائعوں سے دھا دے بابی پیسرانت بھیج رہا ہوں تُو نے کانچا گاہ تھا جو آن بڑے اس کی دعا کو بلو ہوئے میرے بھالے دے بھالا نہ پیسے ایسے نہیں کرنا چاہے مقاتلِ بِزْزُلَام مومن آزی میں نے تا لیادہ آمام کی صدافت نسبت دی ہے تو خوضہ کلام کو پڑھنا چاہے لیکن اگر قبول نہ ہو تو لامت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے بارے میں یقین رکھتا چاہے اللہ بہت دعا کو بھولت ساتھا ہے جو آدمی کے لئے مفید ہوتا ہے اللہ جانب بلہ جانب بانسو مالا فانون اللہ بہتر جانتا ہے آدمی بھی نہ جانتا لہذا ایسی جیسا سوال کرتا ہے جو اس کے بھی روز مرزر ہوتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا جسنا اللہ قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے جسے میرے بندے کی دینوں دنیا میں بہتری ہوتا ہے ماشاءاللہ قبول اللہ جی قبول ایک اور سال سوال کرتے ہیں اسد عباس جعفری اپٹا باسے کیا کسی مجلس یا محفل میں کوئی علماء تقریر کر سکتی ہے علماء غرب بردے کی باباندھو عامو جور یہ ہے یہ عورت کی بات سننا بردے کے لیے جائد نہیں ہے لیکن زربہ دول قائم آنے ہیں مردوں اور تنکرام کر سکتی ہیں ازا زمان کو زمان رسول عبیبیوں کا حکم تھا جب مارانہ غرب ماران کے ساتھ بات کرو تُسھر نرزی میں نہ کرو تاکہ ہوتے دل میں کوئی فیال خاتت پیدا ہو لہذا آزا پردے کے ساتھ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں مرد عورتوں نہ دیکھیں پردہ ہو رہا پردہ ہو مردہ آمدہ سننا دیکھیں اور مردوں نہ دیکھیں تُسھر نرزی میں کوئی اچھکال نہیں آئے مرد عورت کو دیکھنا آرام آئے نہ مرد عورت کو دیکھنا آرام آئے مجلس مصطابعِ آرام کے استراب گیا جائے تو حلال بھی آرام ہو جاتا ہے ملک منصب علی امان علامہ صاحب سلام آرز کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ کا سایہ دیر پا ہمارے سرو پر قائم دعا میں رکھے ان کا سوال یہ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ سنی دوست کہتے ہیں کہ آپ قبر پر جو تلقین پڑھتے ہیں شریعت محمدی میں کہاں ہے اگر ہے تو سنی حضرات کیوں نہیں پڑھتے میرے پڑھتے ہیں بہت لم کوچھا پاچھا پارا وزر لاک راہ کے زین زین میں کوچھا پر نہیں ہے من چاہ پل جوہن پا من چاہ پل شک پور جس جائے جائے ماما میں امانہ لئے جس کا کیا چاہے وہ کیس کو پرے سیار کرے سجد آتا 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 میں میں نے ثابت کیا ہے جناب پیغمبر اکرم مالوں تو مالوں کرما سنیز پڑھتے تھے جناب فاطمہ پیستر آسر جناب امیر مومنی کربار مائزہ انتقال کرتے ہیں پیغمبر اپنی رضاں میں غزل جاتا ہے جنازہ پڑھاتے ہیں جب تدقین کا بار تو ہوتا ہے تدقین پڑھاتے ہیں لہذا سننا تا ہے تدقین پڑھنا واجب نہیں ہے لہذا آپ سنی کیا کتابوں میں حوالے دیکھنے ہوں تو مرد تجازہ ساتھا ساتھا جواب آپ بے بلاتا مرگی کا گوشت بنانے والے اس کا خیال نہیں رکھتے کیا وہ گوشت کھانا حلال ہے یارم اگر مہبار بہت سب چھڑے آپ کے سامنے دوباری زبر میں کریں اللہ کا نام نہیں قبل اگر خطبون مناغمیں تو آپ کے لئے خان جیز نہیں ہے لیکن مسلمان سے پوشت کریں موسیٰ مہمان کا وہاں ہوں سنتان پر رکھنا جائے اسلام کے مطابق زبا کی ہوگی سنی جیہا کا مسئلہ ہے زبا کو زبا کرنے والے کو زبا کے برد عبر رکھنا چاہے اللہ کا نام لینا چاہے لیکن اگر کوئی حرصائی کا حرصائب رامان با آمان بندی نہیں کرتا اور شرائط کو مرود قادر نہیں رکھتا تو موزمان رومہ موسلمانوں کے بزار سے خرید لو انشاءاللہ پاک ہوگا حلال ہوگا اس میں دن رکھنا چاہے ماشاءاللہ علی رضا صاحب قبلہ سوال پیش کرتے ہیں کیا اہل سنت لڑکی سے شادی کے وقت نکاح اہل سنت مولوی کرے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جو شرائط ہیں وہ یاد ہوتا ہے قبول اللڑکی ضرورت قبول ہوتا ہے لڑکی فسرورت حق میر موکزن خزاں فاجب آئے لہذا آئے سنت والجام آپ اپنی زبان پڑھتے ہیں ہم عربی زبان پڑھتے ہیں عربی میں پڑھنا اپ زد ہے شرط نہیں ہے حیزا ار زبان میں نکاح ہو جاتا ہے لڑکی بھی راضی ہو لڑکی بھی عرض ہو جام اکل لڑکی سے پس پس ہو لڑکی ہو حق میں مقرر کیا جائے جیز جیز ہو حق مار بنایا جائے نزازی ہوتا ہے تمہارا لڑکی ساتھ 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 ہو نا چاہے باتل کا ساتھ جیز نہیں ہے جزا کلہ جی قبلہ سید مبشر عباد صاحب سوال کرتی ہے آپ نے اصول شریعہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عقائد میں روایات متواتر حجت ہیں لیکن آپ نے اصول شریعہ میں کافی حدیث روایت ذکر کی ہیں سید آتے ہیں یبو سلام آتے عقلیہ کام آتے ہیں لہذا ایک روایت مل جائے واحد ہو بات نہیں ہو کہ سید یا غلط ہے اس بار اک دیکھی حقید کی مراد نہیں نہ کر جا سکت مت اچ حقید کی بھی نہ رکھ جا سکت آج 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 موق موق جائیں جر روات آج مطر روات رس آئیں جر مطل نام آج آج جائیں آج 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 جب باتا ذروات بموطر باتر سے حاصل ہوتا ہے جب مسلمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے لہذا فروہ دین میں ذن کاتی ہے لیکن یقین کے لیے جو سول دین میں لازم ہے ذن بغیر مرکتنا چاہد نہیں ہے جزاک اللہ علیہ رضا صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی جانوار پالتو بلی یا کتا گاڑی کے نیچے آجائے تو اس کا گناہ ہے ہاں اگر جان پوچھا لگا دان مارا جائے تو جائد نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس دن آبادا نہ ہو جائے تو کوئی آجا نہیں ہے جزاک اللہ قبلہ منظر آباد صاحب پوچھتے ہیں نبی و آئیمہ کی خدمت میں اپنی حجات پیش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حجات لے کر حل کرو کیا یہ بہتر ہے یا ڈریکٹ اللہ سے حجات طلب کی جائے ہیں مہارا ڈریکٹ اللہ سے سوال کیا جائے باتہ محمد و عالی محمد کا دیا جائے یہ افضل ہے مہارا ڈریکٹ اللہ سے حجات پیش کر سکتے ہیں مہارا ڈریکٹ اللہ سے حجات پیش کر سکتے ہیں مہارا ڈریکٹ اللہ سے حجات پیش کر سکتے ہیں مہارا تکل کر سکتے ہیں محصول میں سے آنو مدانا جے اولاد دو جے داد دو بی بیمار کو صحت دو بیر کنا بخز دو یہ جائد نہیں ہے امور تقرین ہمیں اللہ کے بارگاہ میں انہاں وزینہ پیش کرنا یا معظوم ان سے کہنا یہ جائد ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں اسے میرا کام کران دیں لیکن افضل طبقہ یہ ہے کہ براہ رات خدا سے حضرت جا کیا جائے اور حضرت آز کیا جائے محمد آباد معمد کا عواصرہ بی بیمار کو تک دو بیمار گا Comicع دانہ دن رن سا برمار مشہ Theme 있다는 طبقہ یہ افضل ہے عضاک علیہ جی کبنا مرہید آباز ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ پیش نماز کی قرآت ٹھیک نہ ہو تو مقتدی کو کیا کرنا جائیے مقتدی پیش نماز کی قرآت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ قرآت صحیح ہو مقتدی کی قرآت دی نہ ہو لہذا یہ معلی قرآت پیش نماز کی قرآت پیش نماز کر سکتا ہے کہ کس کی ذرا رضا ہی ہے کس کی قرآت پیش نماز مقتدی یہ پیش نماز نہیں کرتا جزاک اللہ قبلہ عصد رضا جعفری صاحب قبلہ سوال پیش کرتے ہیں کیا عصد کی نماز کا آخری ٹیم کیا ہوتا ہے عرب سے پہلے ہو جائے ایک عضا قادمی وقت حضر پڑی جائے تین درگاتیں مقرب کے بعد داخلوں میں دے بات پڑی جائیں تب ہی صحیح ہوتا ہے لہذا نبی ناما نازاما حضیح ہے لیکن افضل یہ ہے کہ در چیز کا دایا دبنا ہو جائے اس کے بعد عصد سماز پڑھنا پہلے ہو جائے ایک عصد کا دو عصدوں انہیں تاکہ نماز افضل پڑی جائے جب دو وزا پڑھنا ہو جائے اس کے بعد افضل ہے کہ نماز افضل پڑی جائے ایک وزا پڑھنا انہیں تاکہ جرائے کے عرضہ سائے ایک زازہ ہو جائے اس وقت نماز افضل افضل کرنا افضل ہے جی قبلہ علی زہدی صاحب نے پہلے بھی ایک سوال کیا اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا سوال ہے آپ نے شرط لگائی ہے کہ موجزہ وہ ہے جس کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہو لیکن قرآن ایک موجزہ ہے اس کو کسی نے طلب کیا تھا کہ نہیں پیسنبر موجزہ طلب کیا تھا یہ کرے وہ کریں آبز غابا زمر مرض زندہ کریں یہ کہیں وہ کریں اللہ نے موجزہ زہ 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 کہ کہاں کیام کام آتا کہ موجزہ پہنچ رہے گا نہ زی نہ زی نہ زہ موجزہ نہ بی رہی میں نہیں نہیں بی رہ موجزہ زہ جناب موسی کا زہ غصو ہوئے ان کا موجزہ میں ختم ہو گیا لیکن بی جمبر اکرم کو خالق اکبر نے گول موجزہ ازاز دیا ہے جو جو قرآن سے لے کر کیام آتا کا موجزہ رہے گا نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا قرآن کے بعد کوئی قصہ بنازل نہیں ہوگی حلال محمد حلال مل جامل قیام و حرام حرام جامل قیام جس جیس کو پیغمبر اکرم نے اللہ کی حکم کے مطابق حلال قید کیامت کا حلال بن گیا جس کو جیس اللہ کی آٹھ سے پیغمبر اکرم نے حرام قید کیامت حرام ہو گیا لہذا موجزہ طالب گیا تھا لیکن ان کی طالب کے مطابق مجزہ نہیں کہا اللہ کی منجہ کے مطابق قرآن کو مجزہ طالب گیا جا جزا اللہ قبلہ مراتب حسین ڈسٹرک سہیواز سے قبلہ سوال کرتے ہیں قرآن پاک کے واجب سجدوں کی دادات کتنی ہے اور یہ ادا کیسے کیے جاتے ہیں اگر نہ کیے جائیں تو اس صورت میں گناہ ہو گا ماجب سجد چان ہیں باقی برساب ہیں چار سجد میں دعا پڑی جاتی ہے مقلود دعا ہے اگر جاد نہ ہو زر زر دعو خر آسان دیں عام سور بار سجد میں زر دعا جاتا ہے کوئی پڑ دیں کافی ہے چھل آئے تھے نہیں آئے آدائے سب پر سجد بار نہ ماجب نہیں ہے کہ بردہ کی طرف رکھ نہ کرنا واجب نہیں ہے پہچانی رکھ دیں عرض ذکر خدا کر دیں را بھی ہے لہذا اگر سجدہ واجب ہو نہ کیا جائے عرض میں واجب ہے سال کا مرتق بغ رضائے گا فاضق بھام جائے گا فاجر بن جائے گا جب جاتا ہے واضح کرنے واجب ہے لہذا آدھا ہو گا عائد پڑھے کے بعد بعد پیہ کیا جائے یا بعد میں کیا جائے کوئی فرق نہیں پڑھ سجدہ کرنا واجب ہے اس طارق کنا گار ہے فاضق واجب ہے جزا امتیاز حسین بلوش صاحب پوچھتے ہیں کہ خمس کا سہم امام غیبت امام کے زمانے میں مستحب ہے کیا اس ایک مسئلے پر علامہ صاحب مستحب پوچھتے ہیں دوسری بیماری میں دوسری بیماری میں دوسری راج کر راتے ہیں ایک مکان مانا ہو ایک مستری کی سمات حاصل کرتے ہیں دوسرا مکان تعمیر کرنا ہو دوسری میں مستری کی ختم حاصل کرتے ہیں لہذا پیتری چیز تقرید کرنے چاہئے ایسے موش دی مات مات حائل میں ایک موش دی مات حاصل میں دوسری موش دی حاصل 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 جو کہ جائے یق حاصل 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 جاتا ہے میں نے اپنی گا اگام شریع کی اپنی رجاب ریاں میں پہلے چیئے سنگ مندے میں ثابت کیا ہے کہ بعض مذائل میں ایک پوچھ دائی اگ در نام بعض دوسر مذائل میں دوسر کی کرنا جہد ہے جزاق اللہ جعفر علی صاحب پوچھتے ہیں کہ حی اللہ خیر العمل اور علی ولی اللہ آذان میں کس نیت سے پڑھ نہیں جائیے آذان جو آذان ہے آذان خیر العمل ہمارے دان مذر دی جو دی بہت آذان ہے اس کے بغیر آذان مکمل یو دی نماغ تانماغ آذان محضی ربیل ہاں جو دی بہت آن ہے بے اکتفاق جمی اور روح کرام لیکن آذان آذان کہتے ہیں کہ برد غز جو دی تب رکھ تجمع مولا کی زاد دی جائے رہے جزا کبلا سید علی رضا نکوی آف سن سکھر سے سوال کرتے ہیں آج کل موبائل پہ لڈو گیم عام طور پر کھیل جاتا ہے کھیلی جاتی ہے کیا اس گیم کی بغیر شرط کے کھیلنا جائز ہے کبلا اب میرے مہترم حرام نہیں کہتا تے حرام کام مقدم بنتا ہے یہ کام کیا جائے سا چھ دی جائے رام آ 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 اگر حرام نہ کہا جائے تو فضل جئے اس دامن کو بچانا چاہے تاکہ ذکبیات ارتغف کرنا مومن کا کام نہیں ہے مومن الگ بردون مومن ہوتا ہے جو ذکبیات دامن بچاتا ہے لہذا حرام سے بچنے کے لیے مقدمہ سے بھی اتنام کرنا چاہیے جزاکہ علیہ وسلم قبلہ عصد رضا جعفری صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا عالمہ کی ویڈیو مجلس دیکھ یا سن سکتے ہیں بھائی ربن جو چوتا ہے بھارہ ماہ آپ کھار کریں دیں پہلے جب آپ دیا چاہ صحب آئے لہذا کس رہو جائے لے گا موٹی حلویت میں ہماؤ گناہ بھی آؤ عورت کی پردہ پیاؤ جزاکہ علیہ وسلم قبلہ عورت کی سیشن کا آخری سوال ہوگا سید سید احسن کازمی ڈی آئی خان سے سوال کبلہ کرتے ہیں نماز مگرن کا وقت کب تک ہوتا ہے اس کی قضیح سید احسن کازمی ڈی آئی خان سے سوال کبلہ کرتے ہیں نماز مگرن کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تک ہوتا ہے کب تک ہوتا ہے احسن کب تک ہوتا ہے احسن کب تک ہوتا ہے جب مہچنے کا بلی سرگی دائل ہو جائے جو اندر دائل ہوتے ہیں لہذا مغرب کے اپنے دفدیلت اس وقت تک ہے جب مغرب نہیں سرگی باقی ہو لیکن اغزا نہیں ہوتی آدھی رات کا راورا ماں کے اتفاق ہے آدھی رات تک ناماز مغرب گردہ نہیں ہوتی نازے میں مشاہ بھی نہیں کھاتا ہوتی بہلے کے آدھی رات بھی ہو جائے سوزہ ساتھ تک تک پڑی جا سکتی ہے میں نے تحقیق کیا ہے عوامن و شریعہ میں نازہ کے نظر کرنی چاہے نہ کذا کی نیت کرنی چاہے پربطن رہا پڑی جا سکتی ہے صبح ساتھ کو ہو جائے تو یقیناً کذا ہو جائے گی لیکن صبح کی نماز پہلے کذا کرنے چاہے تک تردیر با بازا رہے سکے پہلے کذا کی جائے گی برد صبح نماز ادا کی جائے گی تک تردیر فوت نہ ہو جائے زائر نہ ہو جائے تردیر با خیالک نہ بزاہویائے ان کے بیٹے مرید ان کے لئے شفاہ جائے گی مرودوں کے کردیادا فرما جو مرد جانا ہے انہوں نے پہلے پر یانیاں دور پرما جو قیدوں میں میں پہلے آئے جو ہنگی یہ دل ریائے نصیب فرما جو جا جون ہے آراد پارا یا سفر زیارہ زبان عمر کا کہے ہیں ان کے خریہ سے ساتھ لے جان اور لے جان اللہ جان پہلے اللہ یا اللہ بیماروں کو مادار دیدین کو ترقی آتا برما ہمارے بزرزے کو جین عزیدی امینہ قرار دے وزرزین کے علماء اکرام کے ضائع درہت برما توفیق آدھ خیر میں اضافہ برما سنی اشیاء مسلمانوں کو بائیوں کی طرح اکٹا رہیں گی جین مرنے کی توفیق اتا پرنا یا اللہ ہمارے ماما درہو اور لانائے ماما مورا جیزید نے ایک ہو توفیق خیر اتا پرنا مورا جیزید نے ایک ہو اردہ کو برمات برما اسلام امام مالک نے سلو آشی پا اضافہ برگرہ راما آگتہ ہو رہے ارانو گرا کے جو فزاد برما ہے ان کو سلو سلام جگزا کام کرنے کی زادہ دتا فرما پاکستان میں اپنا تبری ختم پرما لازا ہمارا ختم ایمان پر مروا عشر نشر آل محمد کے محبوب کے زمنے میں فرما آخر زمانے کے حسنوں سے بچا امام زمانہ کے ظہور میں تعجید فرما انہیں آنسار و آمان میں مقدس میں ہمارا نام درجت فرما ربنا آدھنا فی دنیا حسنا تمہا پی ناکرتیب حسنا تمہا پی نازا بنار بے حق نبی محالے میں دے لہا دار اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ